زیادہ تر خواتین جو آج کل ہم سے رابطہ کرتی ہیں کہ ایکس پروپر نہیں بننے کی وجہ سے زنانہ پانچپن کی جو شرائع وہ بہت زیادہ تیری سے پڑھ رہی ہے اس کے لیے کوئی دوسکار ہے اصل میں وہ لیڈیس جن کو یہ شکایت پیدا ہو رہی ہے کہ ان کے ایکس صحیح نہیں بن رہا ہے یا کم ہیں یا چھوٹے بنتے ہیں یا بنتے ہیں اور ٹوڑ جاتے ہیں تو یہ شکایت اکثر خواتین میں موجود ہے لیکن اصل میں اس کے لیے تھوڑا سا پریس کی بھی ضرورت ہے اور تھوڑی سی دعویٰ کی بھی ضرورت ہے تو اس کے لیے یہ ہے کہ میتھی دانا اسکان ناگوری اور شیو لنگی کے بیچ اور کہنا میں اس کہا یہ تینوں چیزیں اس کا پورڈر بنہ لیا جائے اور اس کے سات ہ مجری ملا لی جائے ایک ایک jutی جتنا ان کا وزنو تینوں کا اکنی ہمucری ولا لیا جائے تینوں ہم وزن لیا جائے مثال پچا پچاس گرام لی جائے تو دیڑہ سو گرام بن جاتی ہے اور اس میں ہم vزن بتا مجری ملا لی جائے ٹین سو گرام بن جائے گی اس کی پانچ پانچ گرام کی خورا کے صبح شام واللی میں لِّتی رہیں تو اس سے ایک بھی میچور ہو جاتے ہیں سب چیز ہو جاتی ہیں اور اگر کسی میں ایک کی وجہ سے یہ بات پیدا ہو رہی ہے کہ ان کے پیریٹ بھی خراب ہوئے میں ہیں اور پیریٹ نہیں آتے صحیح طریقے سے تو پھر ان کے لیے یہ نسخہ نہیں ہے یہ نسخہ ان کے لیے جن کے پیریٹ تو پروپر ہیں مگر ایک نہیں بنتے صحیح طریقے سے ان کے لیے یہ بہتری نہیں ہے لیکن جن کو پیریٹ نہیں آ رہے ہوں تو ان کو چاہیے کہ وہ زیرہ میتھی دانا کلونجی گڑھ ان چاروں کی تینوں کو ہم وزن لے لیں اور اس میں گڑھ ملا کے رکھ لیں اور اس کی ایک ایک چمچی جو ہے وہ خورا کی طرح پر بھی استعمال کی جا سکتی ہے اور دوسری طریقے سے اس کا جشاندہ بنا کر بھی پی جا سکتی ہے یعنی کہ سفو بھی استعمال ہو سکتا ہے جشاندہ بھی استعمال ہو سکتا ہے اگر اس کا جشاندہ بنانا چاہیں تو پورا ایک چمچ ٹیبل سپون لے کے ایک گلاس پانی میں ڈالیں اس کو پکائیں جب وہ آدھا رہ جائے تو اس کو چھان کے پیئیں تو یہ پیریٹ کے مسئلے کو بھی حل کر دیتا ہے اور یہ ایک بھی بنتے ہیں اس سے اچھا اگر کسی کے پیریٹ بند ہوئی بھی زیادہ دن ہو گئے ہوں تو ان کو چاہیے کہ اس کے ساتھ کہ یہ جشاندہ بنائے اور اس کے اندر دو چمچے خاتونی شربت یا اکسیر نسوہ شربت دو چمچے سے ملا لیں اور صبح شام استعمال کریں تو انشاءاللہ تعالی یہ مسئلے ان کے حل ہو جائیں گے اس کے علاوہ ان کو چکن سے فارمی انڈے سے ان چیزوں سے پریس کرنا چاہیے فاس فورڈ سے تو اگر یہ چیزیں نہیں چھوڑیں گی اور یہ دوائیں کھاتی رہیں گی تو اس کا نتیجہ فائدہ کچھ نہیں ہونا اور اگر پریس کر کے کھائیں گی تو انشاءاللہ دو سے تین مہینے میں اس کا لیلٹ آ جاتا ہے